کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کے ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچوا ایک میں اسی لاکھ خرچوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ میمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو ہی پیچے لے جائے یہ صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نہیں جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کر کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بزلتا مزاج ہم نے کیا تاکیہ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے ملکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو عبدو علیہ بن دواجیس اپنے داتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقینا یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی ہیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہی سے ہے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقینا باہر سے آئیوے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمینے جڑ سے کٹو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح وجعلوہ فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقد کیا کوئی میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح توجہ دلائی حدیث ہے ہاں میں ملتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقد کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں جب آئے بٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بٹھا غرب پہلے بیس تیس روپے ملتے تھے اب دو سو تین سو چار سو ملتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پڑھتا نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر بولو قرار کریں گے ہمارے ہاں پڑھتا ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے اس کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح ہاں کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوتِ تعام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوتِ تعام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں وہ میری بات سنیں کہ آپ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے اور یہ لخت جگر ہے نورِ چشو ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوجھ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر اڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشیں پھر بھی ہوتے ہیں تو ان سے مرگ پلاؤں کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کرے اس پر باقاعدہ آدیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس ضرور کرو کھٹو کھلاؤ اپنے دوستوں کو احباب یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلائے جاتا ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے علیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلائے جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لیے بلائے جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا وہ ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلائے کا دعوت ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ان دعوانہ رسم خالص ان دعوانہ رسم خالص ان دعوانہ رسم ان دعوانہ رسم ان دعوانہ رسم میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہی کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ گھرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی وہ یقی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع میں کوئی جہیز اسلام میں نہیں پتعن غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا دیا گیا ابو جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدیدے اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کراؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتن یہ زرہ میں حدیعہ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیلے اندر دنہن کو درہ تیار کر دی اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں فجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں فجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یا گی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برتنہ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا کہ ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سامزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود بہت جیز کا ذکرہ نہیں بہرحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا دو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضیت رہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتے آپ کو بتا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں تو لڑکی پال کو اس کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو محر تم دوگے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مرد پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بات سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج ہے چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت بڑھائیں گے لڑکی والوں کی طرح سے ہے ہے چی موسیقی